بھارت میں مودی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ چھبدس جماعتی اتحاد نے ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے آپوزیشن دو ہفتے سے منیپور خانہ جنگی پر لوگ سبا میں بحث اور مطالبہ کر رہی تھی مودی سرکار منیپور فسدات پر پارلیمنٹ میں بحث کروانے سے گریزہ ہیں مزید جاتے تذیعہ کار مزد تفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مودی سرکار کے خلاف یہ تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ہے بھارت میں مودی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ چھبدس جماعتی اتحاد نے ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے آپوزیشن دو ہفتے سے منیپور خانہ جنگی پر لوگ سبا میں بحث اور مطالبہ کر رہی تھی مودی سرکار منیپور فسدات پر پارلیمنٹ میں بحث کروانے سے گریزہ ہیں اب جیچ کریں آپ کو کہ بھارت میں مودی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھبدس جماعتی اتحاد نے ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تذیعہ کار مزرد تفیل صاحب مزرد صاحب آپ کے وقت کا شکریہ یہی جو کہ تحریک ادم اعتماد کی بات پہلے بھارت میں کافی حد تک کی جاری تھی اور اب دوبارہ جو ہے اس ایجنڈے کو اٹھایا جارہا ہے کہ چھبدس جماعتوں کا اتفاق ہوا ہے کہ تحریک ادم اعتماد لانی ہے مودی سرکار کے خلاف دی اصل میں بھارت میں چونکہ یہ مینی پور واقعہ جو تھا یہ اس پہ بھارت میں جو مختلف اپوزیشن جماعتیں تھی وہ چونکہ اسے لوگ صفحہ کے جلاس میں اسے بحث کرنا چاہ رہی تھی اور مودی سرکار جو تھی وہ اسے انکاری تھی اسی لیے جو چھبدس مختلف جو جماعتی اتحاد تھا جسے انڈین نیشنل ڈیموکریٹک انکلائز کو نام دیا گیا ہے اس نے پھر مودی سرکار کے خلاف جو ہے تحریکیت میں اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو چونکہ میننے پور میں جاری جو اس قطر خانہ دنگی کی جو کیفیت ہے اس پر جو ہے بھارت کی جو تمام جو ڈیموکریٹک جماعتیں ہیں ان کی کوشش یہی تھی کہ اس معاملے کو جو سیرس معاملہ ہے جس میں کہ انسانیت سوالو کیے جا رہے ہیں خواتین کے ساتھ خصوصی طور پر اس سے پورے معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر زیرے بیعث لائے جائے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے اور اسی سلسلے میں بھارتی رادی اتبا کے جو پچاس سے زیادہ عراقین تھے انہوں نے بھی جو ہے مینیپور میں جو خانہ جنگی کے خلاف جو واقعات ہو رہے تھے اس کے خلاف ایک قرارداد پیش کی مودی سرکار کے خلاف تو اس پر دیکھیں کہ فوری طور پر مودی اکوبن نے جو ہے پارلیمنٹ کا لوگ سوا کا اجلاس ہی قتم کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو اپوزیشن رہنمار تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر جو گاندی جی کا وہاں پر مجسمہ لگاوا ہے وہاں پر انہوں نے جب درنا دیا تو اس کے بعد مودی سرکار نے اپوزیشن کو دباہ ملانے کے لیے جو وہاں پر عام اپنی پارٹی کے جو رہنمار سے سندیہ تھیں ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت بھی محتل کر دی یہاں تک تو یہ دیکھیں ان کے اپنے معاملات ہیں مگر اس واقعہ کا اگر دیکھا جائے عالمی تناظر میں تو امریکہ جیسی جو کہ بہت زیادہ بھارت کے حق میں ہیں ان کے بھی محکمے خارجانے جو ہے وہاں پر منی پر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ردی ہوئی خواتین کے ساتھ جو شرمناک سلوک کیے گئے اس پہ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیئے تھا کہ منی پر پاکیہ میں جس طرح خواتین کے ساتھ انسانی حقوق کیے جا رہے ہیں اسے عالمی سطح پر اجاگر کرتے ہیں اور بھارت کی سرکار کو دباؤ میں لانے کے لیے تاکہ وہاں پر جو انسانی حقوق کیے جا رہے ہیں اس کا اختتام ہو یا اسے کسی نہ کسی طور پر دھوکا جا سکے پاکستان کو بھی اتنا کردار ادا کرنا چاہیئے تھا مگر برقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے اس بارے میں کوئی برپور جو ہے آواز جو عالمی سطح پر وہ کھائی جانے چاہیئے تھی ہم لوگوں نے نہیں اٹھا اگر ہم مودی کی بات کریں تو مودی حکومت نے ہمیشہ سے پولیٹیکل سیناریو کی اگر بات کرے تو بڑا سٹرونگ ریپریزنٹیٹیپ انہوں نے ہمیشہ پیش کیا چاہے وہ دوسری جماعتیں بھارت کے اندر کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ یہ تمام تر سیناریو جانبیٹ کرنے میں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منیپور میں جو فسدات ہو رہے ہیں اس کے اوپر اپنا موقف کیوں نہیں دینا چاہ رہے ہیں کیوں جو ہے وہ اس پر دھکے چھپے الفاظوں میں بات کرنے سے وہ گریزہ ہے دیکھیں مودی سرکار کے پہلی دوباری ہے کہ ان کا یہ سال تقریبا ان کا آخری سال ہے ان کے اقتدار کا اور جس انداز سے مودی نے حکومت کی ہے بھارت میں اور عالمی سطح پر جو ان کو انہوں نے ایک ایمیج بنانے کی کوشش کی تھی وہ آپ ساری چیزیں ان کی آشکار ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ پہلی دفعہ بھارت کے اندر جو انسانیت سوچ سمیت کیے گئے ہیں اس کا آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسی جو ان کے بہت بڑے الائنس ہیں اور ہر معاملے پر امریکن ان کی شیور کرتے ہیں انہوں نے بھی امریکی وزارت خارجہ نے کھل کر ان کی مخالفت کی اور اس سے تشریح کا اظہر کیا یہ کئی معمولی بات نہیں ہے تو بھارت کا موطی سرکار کا یہ جو امن تھا ہے مینی پرواتے کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی فیک شکر پہ تھے اور کوئی اپوزیشن کی جماعت جو تھی ان کے ساتھ بات کرنے کو اس معاملے میں تیار رہی تھی ان کے ساتھ بات کرنے سے گریزہ تھے مزرد فیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے تذہر کا بہت شکریہ